اسلام علیکم جی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس پارس فیض مکھی کا شدید حملہ اور یہ جو اب بارش ہوئی ہے تو اس بارش سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور فیض مکھی کے اس حملے کو ہم انشاءاللہ بلکل بھی ختم کر سکتے ہیں کیونکہ جو یہ بارش ہے نا یہ اس وقت آپ سمجھ لیں ایسی کپاس کے لئے جس کا ایک یوں دو پتے کالے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کیونکہ دیکھیں جو کپاس کا پتہ کالا ہو جاتا ہے وہ صاف کرنے کا بارش کے لئے ہمارے پاس اور کوئی حال نہیں ہے اگر بارش آ جاتی ہے وہ کپاس جس کے ایک یوں دو پتے کالے ہو چکے ہیں کپاس آپ کا فیلڈ کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے سپریے میں ذرا سی بھی کتا ہی نہیں کرنی بھائی وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ جو آپ پیچھے گلتی کر چکے ہیں اس گلتی کا آپ ازالہ کر سکتے ہیں کہ آپ سفیاد مکھی کے آنے سے پہلے سپریے کریں زہر بتانے سے پہلے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں دیکھیں وائٹ فلائی کا شدید اٹیک کیوں ہوتا ہے نمبر ون پانی کی کمی پورے پاکستان میں اس وقت پانی کمی ہے یہ بارش اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے اب پتہ نہیں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے میں کتنی بارش ہوئے ہیں لیکن اوورال یہ اچھی بارش ہوگی بارال باقی یہ ہے کہ دوسرا پانی کی کمی جہاں پہ ہوگی اپنی فیلڈ کو کلیر رکھنا ہے جڑی بوٹیوں سے دیکھیں جڑی بوٹیاں تو آپ کے ہاتھ میں ان کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں اگر پانی تو چلیں اس دفعہ ہر کسی کو بہت بسل ہے اگر بارش آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کا فیلڈ کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھئی آپ نے انڈے بچوں والے سپریے کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے پتے صاف ہو جاتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ مرتے ہیں دوسرا آپ دیکھنے کے اڑتی ہوئی کی کیا پوزیشن اگر تو اڑتی ہوئی زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اڑتی ہوئی کے لیے بھی سپریے ایڈ کریں نہیں تو انڈے بچوں کے لیے جو سب سے اچھی سپریے ہے انڈے بچوں کے لیے وہ سپیرو ٹیٹرامیٹ زہر ہے جو کہ بائر کا ہے مومنٹو کے نام سے ہاتھا ہے سولہ سو سے اٹھارہ سو رپے کی رینج میں آپ کو دو اکڑ کا مل جائے گا رپیٹ سپریے آپ نے چھے دن کے بعد کر دینے اگر آپ بائر کا مومنٹو نہیں لے سکتے تو اس کے علاوہ آپ پیری پروکسیوین کر لیں یا بی پرو کر لیں یہ تین آپ کے پاس اپشن ہے اگر اڑتی ہوئی مکھی کم ہے بارش کے بعد آپ کو کم نظر آتی ہے اگر اڑتی ہوئی مکھی آپ کو بارش کے بعد زیادہ نظر آتی ہے تو بھی آپ کے پاس تین اپشن ہے وہ آپ کے پاس کون سے تین اپشن ہے پہلے نمبر پہ اس ٹائم کے لیے جو میں سپریے رکھوں گا وہ میں رکھوں گا اڈیٹر زہر اڈیٹر کے نام کا جو آتا ہے پورڈیکٹ تو حفظ والوں کا ہے شاید اس کے اندر جو زہر ہے تھایا سائیکلم ہیڈروجن آکسلیٹ ایک سو پچیس گرام کی پیکنگ میں آتا ہے وہ اور جو میں نے آپ کو پہلے تین بتائیں اب بات آپ نے یہاں سے خور سے سنی ہے اور پورا دھیان سے ویڈیو کو دیکھنے ہیں پہلے تین میں نے آپ کو کون سے بتائیں ہیں مومنٹو پیری بیپرو ٹھیک ہے اب اس کے یہ ہیں انڈے بچوں کے لیے اب اڈتی مکھی کو مارنے کے لیے ایک آپ نے کیا اس میں آپ کے پاس اپشن کیا ہے پہلے نمبر پر آپ کے پاس اڈیٹر آگیا تھایا سائیکلم یہ آپ نہیں کرتے یا آپ کو نہیں ملتا دوسرے نمبر پر آپ کے پاس کونسی اپشن ہے وہ آپ کے پاس ہے اسیٹا کے اب اسیٹا کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر اسیٹا جو ہے وہ آپ نے دانے دار کرنا ہے دانے دار میں ڈبلیو ڈی جی فارمولیشن کے اندر کچھ کمپنیاں دے رہی ہیں ٹھیک ہے وہ جو دانے دار ڈبلیو ڈی جی فارمولیشن کے اندر ہیں وہ زیادہ ہارڈ نہیں کرے گا بالکل بھی جو مرضی ہو جائے آپ نے لیک وڈ فارم میں اسیٹا اس ٹائم کے اوپر کپاس کے اوپر نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے ان تین میں سے ایک اور اسیٹا یا پھر تھایا سیکلم اب اس کے بعد جو ہمارے پاس اوپشن بچتی ہے وہ بچتی ہے ڈایا کی اب ڈایا کی طرف ہم نہیں جاتے ٹھیک ہے ڈایا میں بھی اس وقت اگر آپ بلکہ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے ابھی آپ ڈایا کی طرف نہ جائیں اس کے بعد اگر دیکھیں یہ بارش ہوگی اور یہ بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اگر آپ کی فیلڈ میں سبس تیلہ بھی ہے اور سفیاد مکھی بھی ہے جب آپ بارش کے بعد جاتے ہیں یا بارش نہیں بھی ہوتے تو آپ فیلڈ میں جاتے ہیں کہ آپ سبس تیلہ بھی مکھی ہیں تو پھر اڑتی مکھی کے لئے جو سب سے بہترین آپ کو رہے گا وہ رہے گا اولالا فلو نیکا میٹ جو زہر ہے وہ آپ نے کرنا ہے اسی گرام اور اس کے ساتھ یہ جو باقی تین میں آنے آپ کو بتائیں یہ آپ نے لے لینے ٹھیک ہے اب سبس تیلہ اگر ہوگا تو پھر آپ نے فلو نیکا میٹ کے اوپر چلے جانا ہے پھر اسیٹا بھی سکپ ہو جائے گا اور تھایا سیکلم ہائیڈروجن آکسلیٹ جو اڈیٹر والا ذہر ہے وہ بھی سکپ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آجے گا اولالا اور ان تین میں سے ایک ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے نا ایک اچھا اس کے بعد اس کا جو ریپیٹ سپریہ ہے ریپیٹ سپریہ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اولالا نہیں کرنا کیونکہ اولالا بارہ ہی نہیں کھاتا ریپیٹ سپریہ کے اندر اولالا ویسے بھی پندرہ دن میں ایک دفعہ وہ بارہ کھاتا ہے ویسے وہ بار بار نہیں کھاتا وہ زیادہ بجڑ ہائی ہو جاتے تو ہم اپنے بجڑ کو کام کرنے کے لیے کیا کریں گے پیری بیپرو اور جو مومنٹو ہے اس میں سے اس ان تینوں کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ وائٹ فلائی کا لائف سیکل اس طرح ہوتا ہے چھے دن کے بعد سپریہ کرنا پڑتا ہے اب ہم اڑتی مکھی کے لیے دوبارہ سے ایڈ کریں گے کہ جو تھوڑی بہت بند رہا ہے پریشر اس کو بھی بلکل بریک کیا جاتا تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ آپ تھایا سائیکلم کو اس میں شامل کرنا ہے تیلہ دوسرے سپریہ پہ آپ کو نہیں ملے گا ڈھونڈنے سے بھی جہاں پہ فلو نہیں کھا میڈ ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے فارمولہ بھی ہے وہ گروہاتیں امین چٹھا صاحب ٹھیک ہے اس کے اوپر میں الارک سے ویڈیو بناوں گا وہ ستارہ اٹھارہ سو روپے کا پڑتا ہے اس میں وہ سب سے تیلے کا بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ختم مکھی اڑتی انڈے بچے بھی ختم اور تھریپس بھی اس پہ میں الارک سے ویڈیو بناوں گا باقی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ آپ کو پسند آتا ہے آپ یہ کر لیں یا پھر اس فارمولے کو اوپر جانا ہے تو اگلی ویڈیو آپ میری دیکھ لیں وہ ابھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں باقی آخر میں ایک بات جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھیں پسینہ آگیا ویڈیو بناتے ہوئے آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو کو لائک کرنے میں کونسا زور لگتے ہیں ایسے کرنے سے لائک ہو جاتا ہے شیئر کر دیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں پیج کو فالو لازمی کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ